سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز اس لئے کریں کیونکہ ان کے لئے جمعہ کے نماز فرض نہیں ہوتی نہ ہی خواتین کے لئے مساجد میں باقاعدگی سے نماز کا احتمام ہوتا ہے وہ گھروں میں ہی رہتی ہیں اور پھر اس بابرکت مہینے میں نوافل کی کسرت کرنے کا بے پناہ ذاوک و شوق پایا جاتا ہے اس لئے جمعہ والے دن ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ یہ چار رکعت نماز بھی ادا کر لیں اب اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ سب چیزیں بڑے دھیان سے سمات کریں اس نماز کی فضیلت کے متعلق ابن ماجہ میں روایت موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے میرے چچا جان کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں کہ جس کے کرنے پر اللہ کریم آپ کو بے حساب برکتوں سے نواز دے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیوں نہیں میرے پیارے آقا ضرور ارشاد فرمائیے پھر حضور نے فرمایا کہ آپ صلات التصویح کی نماز پڑھو اللہ کریم اس کی برکت سے آپ کے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور آپ کو بے پناہ عجل سواب بھی عطا فرمائے گا لہذا تصویح کی نماز کو معزز خواتین رمضان میں جمعات المبارک کے دن ضرور پڑھیں اس کی پڑھنے کی بے پناہ فضیلت رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس پر ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو موجود ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اسے دیکھ کر تفصیل سے سن سکتی ہیں ویسے اس میں ایک تصویح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تصویح تین سو بار ان چار رکاتوں میں پڑھنی ہوتی ہے یعنی کہ پچتر مرتبہ ایک رکات میں بنی گی اس طریقہ سے آپ تین سو تصویحات چار رکاتوں میں مکمل کریں گی اس کی نیت کرنے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے کہ میں نیت کرتی ہوں چار رکات نماز صلات التصویح کی واسطے اللہ تعالی کے مہ میرا خانہ کاغا کی طرف اللہ اکبر تو یہ نماز معزز خواتین خود بھی ضرور پڑھیں اور اس کلپ کو شیئر کر کے تمام اسلامی باہنوں تک یہ میسج پہنچا کر اللہ کی بارگاہ سے آجر و ثواب کی مستحق بنے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین